دوستو پچھلی جماعتوں میں آپ مزاہیہ مزامین پڑھ چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ تنز یعنی سٹائر کیا ہے اور مزاہ یعنی ہیومر کیا ہے تنز و مزاہ اگرچہ دو مختلف کہفیات ہیں لیکن اردو عدب میں اکثروں بشتر دونوں کو ساتھ ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تنز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں مزاہ بھی شامل ہو لیکن مزاہیہ ڈھنگ سے تنز کیا جا سکتا ہے یہ دراصل مزاہ نگاری ہے جس میں تنز کو شامل سمجھ لیا جاتا ہے ایک اور بات یہ ہے کہ عدبی تحریروں میں تنز معاشرتی اور اخلاقی اصلاح کے مقصد سے ہوتا ہے قصہ مختصر یہ ہے کہ مزاہیہ مزامین جنہیں پڑھ کر آپ مسکراتے ہیں یا بے اختیار ہس پڑھتے ہیں اور مزاہ نگار ہسی ہسی میں کوئی گہری بات کہہ دیتا ہے جسے پڑھ کر لطف آتا ہے اور زندگی کا کوئی نیا روح بھی سامنے آ جاتا ہے درسی کتاب میں شامل سبق سویرے جو کل آنکھ میری کھلی اسی نویت کا مزاہیہ مضمون ہے اس کو لکھا ہے پترس بخاری نے پترس بخاری اردو عدب میں مزاہ نگاری کی تاریخ میں ایک امتیازی اور بلند مقام رکھتے ہیں ان کا پورا نام سید احمد شاہ بخاری تھا اور ان کی پیدائش اکتوبر اٹھارہ سو اٹھانوے کو پشاور میں ہوئی گورنمنٹ کالیج لاہور میں انگریزی کے استاد کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل مقرر ہوئے عرصے تک اقوام متحدہ یعنی یونائٹیڈ نیشنس آرگنائزیشن میں ایک بلند عہدے پر بھی فائز رہے آپ کا انتقال پانچ دسمور انیس سو اٹھاون کو نیو یارک میں ہوا پترس بخاری اردو عدب کے بہترین مزاہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں انہوں نے بہت کم مزامین لکھے لیکن ان مزامین کی نویت یہ ہے کہ وہ اردو عدب کا بیش قیمت سرمایا ہے ان کے مزامین میں مرہوم کی یاد مرید پر کا پیر سویرے جو کل آنکھ میری کھلی ہاسٹل میں پڑھنا کتے اردو کی آخری کتاب سینیما کا عشق اور میں ایک میان ہوں وغیرہ شامل ہیں ان کے مزاہیہ مزامین کا مجموعہ مزامین پترس کے نام سے شائع ہوا ہے جو میار کے اعتبار سے اردو تنز و مزاہ کی تاریخ میں ایک بلند مرتبہ تصنیف قرار دی جاتی ہے پترس بخاری کے مزامین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جن واقعات کو وہ اپنے مزامین میں پیش کرتے ہیں وہ اکثر اوقات مزاہ کا پہلو نہیں رکھتے لیکن اس واقعے کو اپنے الفاظ کے ذریعے ایسا کچھ بنا دیتے ہیں کہ واقعات مزاہیہ معلوم ہونے لگتے ہیں مضمون صویرے جو کل آنکھ میری کھلی میں ایک ایسا واقعہ پیش کیا گیا ہے جو مزاہیہ محلو نہیں رکھتا واقعہ ہاسٹل میں رہنے والے طالب علم کا ہے جو اپنے ساتھی کو صبح جگانے کے لئے کہتا ہے تاکہ انتہان کی تیاری کر سکے لیکن وہ صاحب ایسے انداز میں اور ایسے بے تکے پن کے ساتھ اٹھاتے ہیں کہ یہ بات اس کے لئے درد سر بن جاتی ہے آئیے پہلے اس مضمون کے ایک حصے کو پڑھ لیتے ہیں گیدر کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی برہمچاری سے برسبیل تذکرہ کہہ بیٹھے کہ لالا جی انتہان کے دن قریب آئے جاتے ہیں آپ سہر خیز ہیں ذرا ہمیں بھی جگہ دیجئے گا وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے بھوکے بیٹھے تھے دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ہمارے دروازے پر مکے وازی شروع کر دی کچھ دیر ہم سمجھے کہ خواب ہے ابھی سے کیا فکر کرنا جب جاگیں گے لاحول پڑھ لیں گے لیکن گولہ باری لمحہ با لمحہ تیز ہوتی گئی اور صاحب جب کمرے کی چوبی دیواریں لرزنے لگیں سراہی پر رکھا ہوا گلاس جل ترنگ کی طرح بجنے لگا اور دیوار پر لٹکا ہوا کیلینڈر پینڈولم کی طرح ہلنے لگا تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹ کھٹایا جا رہا ہے میں کیا میرے آباؤ اجداد کی روحیں اور میری قسمت خوابیدہ بھی جاگ اٹھی ہوں گی بہتیری آوازیں دیتا ہوں اچھا اچھا تینکیو جاگ گیا ہوں بہت اچھا نوازش آ جاناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں خدایہ کس آفت کا سامنا ہے یہ سوئے ہوئے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ بھی تو واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں کم کہہ دیا کرتے ہوں گے زندہ ہو گیا تو ہو گیا نہیں تو چھوڑ دیا مردے کے پیچھے لٹ لے کر تھوڑی پڑ جاتے ہیں توپیں تھوڑی داکتے تھے یہ ہم سے کیسے ہو سکتا تھا کہ اٹھ کر دروازے کی چٹخنی کھول دیتے پیشتر اس کے کہ بستر سے باہر نکلیں دل کو جس قدر سمجھانا بجھانا پڑتا ہے اس کا اندازہ بس اہلِ ذوق ہی لگا سکتے آخر کار جب لیمپ جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو توفان تھما اب جو ہم نے کھڑکی اور روشندان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح قاضب کی جتنی نشانیاں سنی تھی ان میں سے ایک بھی نظر نہ آئی تو فکر سا ہو گیا کہ آج سورج گرھن نہ ہو سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی لالا جی لالا جی جواب آیا ہوں میں نے کہا آج کیا بات ہے کہ اندھیرہ اندھیرہ سا ہے کہنے لگے تو اور کیا تین ہی بجے سے سورج نکل آئے تین بجے کا نام سن کر ہوش اڑ گئے چونک کر پوچھا کیا کہا تم نے تین بجے ہیں کہنے لگے تین تو نہیں کچھ سات ساڑے منٹ اوپر تین ہیں میں نے کہا ارے اوہ کمبخت خدای فوجدار بدتمیز کہیں کہ میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگہ دینا یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا تین بجے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے ہمیں تُو نے کیا ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے تین بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو آج دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے تین بجے اٹھ کر ہم زندہ رہ سکتے ہیں امیرزادے ہیں کوئی مزاک ہے لا حل ولا قوت دل تو چاہتا تھا کہ ادم تشدد کو خیر بات کہتوں مگر پھر خیال آیا کہ بنی نوے انسان کی اصلاح کا ٹھیکا تو کوئی ہم نے لے نہیں رکھا ہے ہمیں اپنے کام سے غرص لیمپ بجھایا اور بڑھ بڑھاتے ہوئے پھر سو گئے اور پھر حسب معمول نہایت اتمنان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح دس بجے اٹھے بارہ وجہ تک مو ہاتھ دھویا اور چار بجے چائے پی کر تھنڈی سڑک کی سہر کو نکل گئے شام کو واپس ہوسٹل میں وارد ہوئے شام کا ارمان انگیز وقت ہوا بھی نہایت لطیف تھی طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کہ اتنے میں ایک پڑوسی کی آواز آئی مسٹر ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے لگے تھے بس انگلیاں وہیں رک گئیں اور کان آواز کی طرف لگ گئے ارشاد ہوا آپ گا رہے ہیں زور آپ پر میں نے کہا اجی میں کس لائک ہوں لیکن خیر فرمائیے بولے ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں بس صاحب موسیقیت کی روح ہم میں فوراں مر گئی دل نے کہا او نابکار انسان دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں صاحب خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایہ ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں ہماری مدد کر اور ہمیں حمد دے آنسو پوچھے اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے دانت پیس لئے نکٹائی کھول دی آستینیں چڑھا لیں لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں سامنے سرخ سبز زرد سبھی قسم کی کتابوں کا امبار پڑا تھا اب ان میں سے کونسی پڑھیں فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعہ کی پہلی بنزل یہی ہے بڑی تقتی کی کتابوں کو الہہدہ رکھ دیا چھوٹی تقتی کتابوں کا سائز کے مطابق الگ کھڑا کر دیا ایک نوٹ پیپر پر کتاب کے صفوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر منقسم کیا ساڑھے پانچ سو جواب آیا لیکن استراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے دل میں کچھ تھوڑا سا پچتا ہے کہ صبح تین ہی وجہ کیوں نہ اٹھ بیٹھے لیکن کم خابی کی طبی پہلو پر غور کیا تو فوراں اپنے آپ پر ملامت کی آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ تین بجے تو لگو بات ہے البتہ پانچ چھ سات بجے کے قریب اٹھنا نہایت معقول ہوگا صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہوگی ہم خرماؤ ہم سباب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ صویرے اٹھنا ہے تو جلدی ہی سونا چاہیے کھانا باہر ہی کھا آئے تھے بس طرح میں داخل ہو گئے آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایسے واقعات ہر طالب علم کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں پیش آتے ہیں یہاں بھی ایک طالب علم ہے پڑھنے سے اس کی دلچسپی کا حال دیکھئے پڑھنا امتحان کی تیاری کے لیے ہے اور اس کے لیے صبح صویرے اٹھنا ہے لالا جی اس کے پڑوسی مذہق حد تک مستعد اور منحمق ہیں اس کو جگانے کے سین اور اس کے جاک کر سو جانے کے حالات وغیرہ ہم نے اور آپ نے کب نہیں دیکھے حقیقت تو یہ ہے کہ ہر طالب علم میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ضرور ہوتی ہیں لیکن پترس بخاری نے ان واقعات کو اس طرح مزاہیہ انداز میں پیش کیا ہے کہ اس میں شوخی کے ساتھ ساتھ گہرہ تنز بھی نظر آتا ہے اس مضمون میں کائلوں اور دل لگا کر نہ پڑھنے والوں پر تنز ہے جو مزاہ میں بھی شدت پیدا کرتا ہے اور ہمیں غورخوض کی ترغیب بھی دیتا ہے پترس بخاری کے مزامین کی خوبی یہی ہے کہ وہ سیدھی سادھی بات سے مزاہ پیدا کرتے ہیں ظاہر ہے یہ کام ان کے الفاظ کے ذریعے ہی انجام پاتا ہے یہ اس کو مزاہیہ روب دیتے ہیں اس تحریر میں شاعری کی شگفتگی اور شائستگی بھی ہے اور عالمانہ نصر کی شان بھی ہے پترس بخاری لفظوں کے الٹ فیر سے نئے جملے بناتے ہیں اور خود کو نشانہ بنا کر دوسروں کو ہسنے کا موقع فراہم کرتے ہیں یہی ان کا خاص انداز ہے زیادہ تر لکھنے والے بندھے ٹکے موضوعات جیسے بیوی نیتا مولوی والدین اور لڑکے لڑکیوں کی بہرہ روی وغیرہ کو بناتے ہیں لیکن پترس بخاری نے خود کو ہی موضوع بنا کر پیش کیا ہے پترس بخاری دوسروں پر نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو پیش کر کے ہستے اور ہساتے ہیں آپ نے غور کیا ہوگا کہ مضمون کے اس حصے میں پترس نے خیال کی ندرت اور الفاظ کا حسن کارانہ استعمال سے مزاہ کا جادو جگایا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوئے ہوئے کو جگا رہے ہیں یا مردوں کو جلا رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ بھی تو باجبی طور پر ہلکی سی آواز میں قم کہہ دیا کرتے ہوں گے زندہ ہو گیا تو ہو گیا نہیں تو چھوڑ دیا مردے کے پیچھے لٹھ لے کر تھوڑے ہی پڑ جاتے تھے توپیں تھوڑے داکھتے تھے یہاں ایک لفظ کم آیا ہے کم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اٹھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کم بیزن اللہ یعنی اٹھ اللہ کے حکم سے کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے یہ ان کا موجزہ تھا اس مضمون میں ایک کہاوت استعمال کی گئی ہے گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے یہ کہاوت اس موقع پر بولی جاتی ہے جب کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے مسیبت کو دعوت ملتی ہو ایک اور کہاوت یہاں استعمال کی گئی ہم خورما و ہم ثواب یہ فارسی کہاوت ہے مذہبی محفلوں میں اکثر خورما جو ایک طرح کی مٹھائی ہوتی ہے یا خجور ہوتی ہے اس کو ملتا ہے یعنی اسے نیکی میں شمار کیا جاتا ہے اس معنی میں ہمارے یہاں عام کے عام گھٹلیوں کے دام یا ایک پنت دو کاج کی کہاوتیں استعمال کی جاتی ہیں اسی طرح پترس بخاری اس مضمون میں اپنی بات نہ تو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں نہ گھٹا کر بلکہ بات کو صاف صاف طور پر اور ایسی بات بیان کرتے ہیں جو حقیقت میں آئے دن پیش آتی رہتی ہے لیکن یہاں بھی جگہ جگہ خیال کی ندرت سے مزاہ میں چار چاند لگ گئے وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد واقعات ذرا بحث طلب سے ہیں اور ان کے متعلق روایات میں ذرا اختلاف ہے بہرحال اس کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھی پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا اور یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پہلے دیباچے کے طور پر ایک آدھ کروٹ بھی لی اور پھر کا پتہ نہیں شاید لہاف اوپر سے اتار دیا شاید سر کو اس میں لپیٹ لیا یا شاید خانسا کہ خدا جانے کھراتا لیا یہ یقینی عمر ہے کہ دس بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد نہ آپ ماہر نہ ہم کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی دس بجے ہو یا اس دن چھے دیر میں بجے ہوں خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے چلتے چلتے پھر بھی کیا حرج درتے آواز دی لالا جی انہوں نے پتھر کھینچ کر مارا بس ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے تتلا کے درخواست کی لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی میں آپ کا بہت ممنون ہوں کل ذرا مجھے چھے چک لالا جی کڑکتی ہوئی آواز نے جواب دیا سن لیا چھے وجے جگہ دوں گا ہم نے کہا بہت اچھا یہ بات ہے توبہ خدا کسی کو محتاج نہ کرے لالا جی آدمی بہت شریف ہیں اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح چھے وجے انہوں نے دروازے پر گھوسوں کی بارش شروع کر دی ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو ابھی جاکتے وہ نہ جگاتے تو میں خود ہی ایک دو منٹ کے بعد آنکھیں کھول دیتا بہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا میں نے اب آپ پورا مضمون ایک مرتبہ پھر پڑھ اور ایسے فکرے یا جملے تلاش کر کے اپنی نوٹ بک میں لکھئے جو آپ کو بے حد پسند ہے ان جملوں پر غور بھی کیجئے جیسے گلاس جلترنگ کی طرح بجنے لگا دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پینڈولم نشانیاں سنی تھی ان میں سے ایک بھی نظر نہ آئی کم خابی کے طبی پہلو پر غور کیا تو فورا اپنے آپ پر ملامت کی اس کے علاوہ اس میں جس طرح سے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے ان کو بھی آپ الٹ پھر کر لکھنے کی کوشش کریں اور پھر دیکھیں کہ اس سے مضمون کی دلچسپی کس طرح متاثر ہوتی ہے کیونکہ اس مضمون کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر ان میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس میں تھوڑی سی بھی ترمیم اضافہ کر دیا جائے یا کچھ تبدیلی کر دی جائے تو مضمون کی دلچسپی کم ہو جائے گی اور باز اوقات تو ختم بھی ہو جائے گی ان باتوں کو خیال میں رکھ اور مضمون کو ایک مرتبہ پڑھ شکریہ